ہمیں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی ان سے روزہ مکروہ ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ ان کاموں کو کر جاتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ نہیں ہوا اور اس کے بعد جائے وہ کھانا پینے شروع کر دیتے ہیں حالانکہ اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ بھول کر وہ چیزیں ادا ہو گئی ہیں تو اس سے نہ روزہ ٹوٹا ہے اور نہ ہی مکروہ ہوئے لیکن اگر جان بوچھ کر پھر اس کے بعد کھا پی لیا اگر ایک شخص روزہ دار تھا اور روزہ کے حالت میں اس نے کچھ کھا پی لیا بھول کر یا اسی طرح اس نے جمع کر لیا بھول کر تو ایسے شخص کا روزہ نہیں ٹوٹا ہے ایسے شخص کا روزہ ہو جائے گا اسی طرح اگر ایک روزہ دار کچھ کھا رہا تھا تو اب اس میں بہتر یہ ہے کہ دیکھیں اگر وہ شخص طاقتور ہے اور اسے کھانے سے اگر ہم روکتے ہیں تو اسے تکلیف نہیں ہوگی تو ایسے شخص کو روک دیں اور اگر روزہ رکھنے والا بیچارہ کمزور تھا روکیں گے کھانا کھانے سے تو اس بیچارے کو تکلیف ہوگی تو ایسے شخص کو کھانا کھانے دیے جائے ایسے شخص کو روکے نہیں روزہ کے حالت میں سرمے تیل اور خوشبو کا استعمال کرنا بھی درست ہے آنکھوں میں سرمہ لگا لینا سر میں تیل لگا لینا یا اسی طرح خوشبو کا سونگ لینا ان تمام چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ اگر سرمے کا جو سرمہ اگر ناک کے ذریعے یہ تھوک کے ذریعے حلق میں بھی محسوس ہو تب بھی اس سرمہ میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا